پی اے موڈی گئے ہیں بھوٹان اور یہ بھوٹان کے پرائیم منسٹر نے بڑے اچھا طریقے سے ان کو آگر ویلکم کیا ہے پندرہ سیکنڈ کی جو جب پھی ڈالی ہے وہ پورے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کری ہے بڑا ہی وارم ویلکم کیا گیا اور سپیشلی جو ریڈ کارپٹ کے ذریعے جو ہے ان کو ویلکم کیا گیا وہاں پہ اور ائرپورٹ کے اوپر ہی وہ جو دانس پرفومنس دکھائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مطلب ہمارے اگر پاکستان کے پرائیم منسٹر کی بات کی جائے تو ہمیں کبھی بھی اس طرح کا ویلکم جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا پی اے موڈی کی تو میری نظر میں کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے فرسٹلی میں یہی کہوں گی اور سیکنڈلی ہمیں اپنے آپ کو دیکھ رہے چاہیے وہ موڈی وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا بھٹان کا جو سب سے بڑا آوارڈ ہے ہائیسٹ سیویلین آوارڈ وہ بھی جو ہے بھٹان کی جانب سے جو ہے ان کو پروائیڈ کیا گیا ہے آپ کی نظر میں نہیں ہے لیکن ورلڈ کی نظر میں تو بہت ہے اب ہم ورلڈ کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو بتے دنیا تو بہت کچھ کہتی ہے جو بھٹان کے پرائیم منسٹر ہیں انہوں نے نرندر موڈی جو انڈین پرائیم منسٹر ہیں ان کو گلے لگا کے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے ینگر برودر ہیں آپ کو یہ موڈی پسند کیوں نہیں ہے پوری دنیا ان کو لائک کری آپ کو کیوں نہیں پسند مجھے نہیں پسند وہ بجا بھی تو ہوتی ہے مطلب وہ انڈیا کا ہے اور ہم پاکستانی ہیں ہم اسلامی ہیں اور وہ نون مسلم میں شمار ہوتا ہے انڈیا جو ہے وہ بھٹان ہے جو اس کا دورہ کیا ہے موڈی نے تو وہاں پہ تو اس کو ہائیسٹ سیویل آوارڈ ملا ہے دوستو پردھان منتری نریندر موڈی بھٹان کے دورے پر گیا ہے وہاں کے پردھان منتری نے پردھان منتری نریندر موڈی کو گلے لگا کر بہت ہی warm welcome کیا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کو اپنا چھوٹا بھائی بھی بتایا ہے اور وہاں پر انہیں وہاں کا سب سے highest civilian award بھی دیا ہے اب اس کو دیکھ کے پاکستانیوں کی جلی ہے پاکستان میں ایک چھپ گلی ہے جو کہ بول لیے گی بھائی میں پی اے موڈی کو بلکل پسند نہیں کرتی ہوں تو کیوں پسند نہیں کرتی ہے ویڈیو پورا دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا تو چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے ٹھیک ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو اس ٹائم انڈیا کی ضرورت ہے انڈیا کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ میری بات کچھ چند دانشوروں کو بری لگے گی تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے تمام مسلم کنٹریز کے ساتھ کیسے بڑے بڑے تین مسلم کنٹریز آپ کو گنوا دیتا ہوں ایجپٹ نے اس کو اوارڈ دیا اس کے بعد سعودی ریبیا نے دیا ٹھیک ہے اور پاکستان کا یہ حال ہے کہ پاکستان نے اس سال چھالیس ارب ڈالر جو ہے نا وہ واپس کرنے کرزے کے اور پاکستان کی جو فورن ایکسچینج ریزرز ہیں وہ نو ارب ڈالر ہیں ٹھیک ہوگی اب مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ باقی پیسے آپ کہاں سے دیں گے اور اوپر سے آپ اپنا ایمیج یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ اپنی سمبلیز کے اندر اپنے جو نیبرز کنٹریز کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے مطلب اوارڈ ملتے ہیں آپ کو اور نہ صرف بھٹان سے بلکہ دنیا بھر میں آپ کسی بھی ملکہ جب دورہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہر کنٹری جو ہے وہ اپنا ہائیسٹ جو ان کا سیویلین اوارڈ ہوتا ہے وہ نرندر مودی کے اوپر دیتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ رینکنگ کے اندر جب لیڈرز کی بات کی جائے تو پچھلے چار پانچ سال سے نون سٹاپ انڈیا کے پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر جا رہے ہیں تو آخر کوئی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا ہے انڈیا انڈیا کی طرف ہو رہا ہے انڈین پرائم منسٹر کو بقاعدہ نہ صرف انوائٹ کیا جا رہا ہے بلکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کے ایم او یو سائن کیے گئے ہیں اسپیشلی اگر دیکھیں تو پہلی ریلوے کے نظام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بھارت کا جو ریلوے کا نظام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا نیٹورک جو ہے وہ ہے اور انٹرسٹنگلی اسٹریلیا کے جتنی ٹوٹل عبادی ہے اس سے زائد جو ہے ڈیلی پیسنجر جو ہے وہ بھارت کے اندر سفر کرتے ہیں آج جو بھٹان میں ایم او یو سائن کیا گیا اس میں ایک ریل لائن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے ایم او یو سائن کیا گیا جس میں دونوں کنٹریز کے ریلیشنشپ کو بیٹر کرنے کے اوپر بات کی گئی ہے دونوں کنٹریز کے درمیان ایک ریل سسٹم کو جو ہے وہ مطارف کرویا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی انڈین پرائیم منسٹر کسی بھی کنٹری کے دورے کے اوپر جاتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو بنایا جائے پی اے مودی کی تو میری نظر میں کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے فرسٹلی میں یہی کہوں گی اور سیکنڈلی ہمیں اپنے آپ کو دیکھ رہے چاہیے وہ مودی وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا کیا نہیں کر سکتا اور کیا ریسپیکٹ نہیں ہے ان کی میری نظر میں تو ان کی کوئی بھی ریسپیکٹ نہیں ہے آپ کی نظر میں نہیں ہے لیکن ورلڈ کی نظر میں تو بہت ہے اب ہم ورلڈ کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتے دنیا تو بہت کچھ کہتی ہے کہ یہ کریں وہ کریں ہمیں گھنٹا فرق نہیں پڑتا دنیا گئے تیل لینے ہاں دنیا جو مرزک ہے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ کو پیمودی پسند کیوں نہیں ہے پوری دنیا ان کو لائک کری آپ کو کیوں نہیں پسند مجھے نہیں پسند وہ بجا بھی تو ہوتی ہے وہ انڈیا کا ہے اور ہم پاکستانی ہیں ہم اسلامی ہیں اور وہ نون مسلم میں شمار ہوتا ہے چائنا پسند ہے آپ کو چائنا پسند ہے چائنا بھی نہیں پسند ہے نون مسلم اور مسلم ہم اتنے تفرقے میں کیوں پڑے ہوئے جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے اس کو تو ہمیں پریز کرنا چاہیے آج ہماری اسلامی کنٹریز بھی ان کے گنگاری ہیں اب سب تو اسی طرح کریں گے you know very well کہ اپنے آپ کو اگے لے کے جانے کے لئے انسان بہت کچھ کرتا ہے بہت کچھ کرتا ہے لیکن میں تو یہی کہوں گے کہ ہم اگر لوگوں کا سوچیں گے تو ہم یہی رہ جائیں گے اور لوگ آگے نکل جائیں گے ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے ہم کیا دیکھیں اپنا اپنے آپ کو دیکھیں پہلے اپنا گھر بار اپنا فیوچر دیکھیں اپنے فیوچر کو برائٹ کریں نہ آکے اس طرح لوگوں کے پیچھے لگ کے باقی ان سب چیزوں کو سیکریفائس کریں کیا پیچھے لگے ہم پرائیمنسٹر مودی کیا پیچھے لگ رہے ہیں دیکھیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں تب ہی آج اتنی ویل ریپیوٹیڈ پرسنیلٹی وہ بن گیا ہے کہ جہاں جاتے ہیں ان کو گارڈ آف آنر ملتا ہے ان کو عزت ملتی ہے ان کا استقبال کیا جاتا ہے ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں ننگا کر کے وہاں پر ہماری چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ مجھے یہ بتایا ہے کیا کریں ہم اور آپ نے بولے آگے بڑھنا تو انٹرنیشنل ریلیشنز جب تک ہمارے ہمارے ہمسائیوں مالک کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے تب تک ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں افغانستان کے ساتھ اچھے نہیں ہے ایران کے ساتھ اچھے نہیں ہے بھارت کے ساتھ اچھے نہیں ہے تو کیسے آگے بڑھیں گے وہ ہم پہ اپنے پہ ڈیپینڈیڈ ہے کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے اب آپ ہیں آپ کو لیفکیشن کریں ہیں اتنا پری لکھی ہیں کسی لیے پری لکھی ہیں آگے بڑھنے کے لیے تو اسی لیے ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم پڑے لکھیں سب کچھ کریں ہم آگے جا سکتے ہیں کیسے جا سکتے ہیں اپنی محنت پہ اپنے بلبوتے پہ ہم آگے جا سکتے ہیں میرٹ پہ میرٹ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں اب وہی تو پاکستان کی عوام آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام تو بس اس طرح یوں ہی کرتی ہے دنیا پی اے موڈی کو عزت کیوں دیتی ہے یہ سوال پیدا ہوتا یہاں وہ دنیا کو تو میں پاگل ہی کہوں گے جو اس سے آگے کام کرتی ہے کیوں کیونکہ نہیں کرنا چاہیے اسے آپ دیکھیں پاکستان کیوں ہی تنا پیچھے اب آپ یہی سے باہر کے ملک چلی جائیں وہ کتنا آگے اس کی کرنسی بہت آگے اور یہ پاکستان کو دیکھ لیں پاکستان کو دیکھ لیں پاکستان کیوں ملتی ہے اس کے پیسے کو سلام ہے پیسے کو سلام ہے ان کی محنت کو سلام ہے محنت پیسہ ہے تو محنت ہے محنت اس کی کیا ہے سارا پیسہ محنت کر کے دونوں نے پیسہ کمائے اسی طرح ہی پھر آپ کو کیا لگتا ہے ہم موڈی کو اچھا نہیں سمجھتے کیوں وہ تنی نفرت ہے ہم ان کی نیگٹیف چیزیں جو ہے وہ بڑی ہائی لیٹ کرتے اتنی سارے جو پوزیٹیف چیزیں ان کو بھول جاتے ہیں آپ کو سننے کے بعد میں یہی انڈسٹینڈ کروں گی کہ ہمیں انہیں بھی کرنا چاہی اپنے آپ کو بھی کرنا چاہی اگر وہ نیگٹیف ہے تو وہ پوزیٹیف بھی ہیں پہلے آپ نے اتنی نیگٹیفٹی بتائی پوزیٹیفٹی بھی بتائیں مطبع اگر وہ محنت کر کے آگے جا رہے ہیں تو دیفینیٹلی وہ رائٹ ہیں اور اگر وہ ان لیگل طریقے سے آگے جا رہے ہیں تو پھر وہ رہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے ان لیگل طریقے سے جا رہے ہیں یا رائٹ طریقے سے اگر میں آپ کی باتوں کو اپنے مائنڈ میں چلا رہوں نا تو میری طرف سے وہ رائٹ جا رہے ہیں اور اگر میں اپنے مائنڈ سے دیکھوں اپنے اپنی رائے دینی ہے ہاں 50-50 بھائی موڈی جی نہ تمہاری بات کرتے ہیں نہ تمہارے بارے میں کچھ بولتے ہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں وہاں کون موڈی کا یار پیدا ہو گیا ہے جو کی گدداری کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ بینہ مطلب کہ ہوا میں یہ لوگ ہوا باجی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پاکستانی چھپکلی کی بات تو آپ نے سنی لیے ہوگی کی ویڈیو میں کہ موڈی جی میرے کو بلکل پسند نہیں ہے کیوں پسند نہیں ہے بھائی تو یہ یہ کارن ہے وہ سب آپ نے تو سنی لیا ہے ویڈیو کیسا لگا کومنٹس کر کے جنرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں